اوہ، صدرت جی یو جاکو ہر رنگ لگو اس جگ میں سو کہیت ہے سورا آتم جن سگر واس تاں کر جاکا ست گر پورا جاکو ہر رنگ لاغو اس جگ میں سو کہیت ہے سورا آتم جن سگر واس تاں کر جاکا ست گر پورا پرم سنمان یوگ جگو جگ اٹا جاور شتر تخت کے مالک کرن کارن پتت پاون پگت وچھل کرپا ندام ست گرو تان گرو گران سب مہراد جی پاون پویتر شتر چھایا ایٹ سبا ایمان ست گران دی ساجی نیواجی گرو کا خاص رو گرو خادسہ ساتھ سنگت جیو آپ جی وٹ پاگی ہو ابو پاک خوش قسمتی ساریاں دی جو کہ آج دے وشیش دیوانا ویچ مہراج دے پاون دیوان دی حاضری پردیاں کل جگ میں کیرتن پردھانا گرمک جبی ادایتی آنا گربانی دے پاون رنگ ویچا پرنگے ہو ایسے بڑے وزد ویچ پیسہ بورا نیاب جین مربانی کی تنسرمن کرائی ہاں بجن پڑ رہے سن پیسہ موہ مرنے کا چاور ہے مروں تاں ہر کے دوار مات ہر پوچھے کون ہے برا ہمارے بات ہر کوئی وقتی مرد ہے پر پرماتما دے دار دے مرنا جنگ وشیش موت اسلام آدم کی ہے اسے سبند ویچ داسنے آپ سمنے وچارہ رکھنیاں لیں ارمتہ تو پہلے گروہ چرنہ چازری لوائیے عدب صدقات سیت بلائی فتح پروان کرو جی اپو واہ گروہ جی کا آنسا واہ گروہ جی کی فتح اس پاون بچن ویچ خبیر صاحب نے ایک گلت اس پشت کیتی ہے کہ انہوں موت دا چاہے جو سارے انہوں نہیں ہوتا مرن دا دارتے سارے انہوں ہیں کیونکہ زندگی سب انہوں بڑی پیاری ہے اور ایک قیبل میں نے کہا رہا ہے بانی نے بھی سپسٹ کیا ہے کہ مرنے تے سب جگت ڈر ہے جیویاں ڈوڑیاں سب کوئے سارے دا سارے سنسار جڑے ہیں نو موت تو بڑا ڈردہ ہے تے ساری دنیا نے لوگ جد موت تو ڈردے ہیں نیونا دے مانوے چھتے ویچار ہوندی ہے کہ کسے نہ کسے طرح کس موتوں بچیا جائے پر باکمال کبیر صاحب نے کہا رہتا میں نو چاہے مرن دا تے جدو چاہے ہوندہ ہے نا تے کوشش ہوندی ہے انو اس پرنٹ فائن کر سکتے ہیں کہ جدو کسے کھلاڑی دی سیلیکشن ہوندی نا ٹیم دے ویچھو پیم پا میں پلئی ایلیون ویچ نہیں ہوندہ پر انہوں چاہے ہوندہ ہے میں سیلیکٹ ہو گئے ہیں کھیٹاں گاتے آئی ہیں تو اس سے بھی خوش ہوندہ ہے کہ میں سیلیکٹ ہو گیا تھا وہ دے اندر دا چاہے ہوندہ ہے دوچھے ایگزمپل دے دیا ہوں بچے دوں ٹک نوی موٹو بائک لے کے دے دے انہوں کہہ جو بھی بار کھڑی ہے ہووے پا میں نا انہوں چاہ چڑ جانے میرے واسطے بائک آگئی ہے موٹو بائک ہے نوی چلا نہیں ہے چاہ چڑ جانے پا میں ہووے چاہے نہ ہووے لیکن انہوں نے منوے چک چاہ ہوندہ ہے وہ خوشی ہی کسے کھڑو چھپا نہیں پوندہ تے کمیر صاحب نے کہتے کوئی دنیاوی چاہو نہیں رکھے بھی میں کمیر بننا ہے جا میں کوئی اور چیز پرابت کرنے میں مڑیاں مکان گیا بادشاہ ہوندہ چاہو انہوں نے ایک وکھرا ہی چاہو سامنے رکھے ہیں کہ انہوں نے مرن دا چاہو ہے موت تے پرتی اینی دلچسپی رکھنی اے ورلئی انسان سنسارت تے کار سکے نے پر پیاریو جس قوم نہ تُسے سبندت ہو نا سکھ کہلو خالصہ کہلو اے قوم ہے یہ موت نو چاہ دین اور گل نو لون وڑی ہے شروعات تو ہی ایسا ریا ہے کیونکہ بانی وچ بادشاہ جنے سانوں ارمتہ وچ یہ فرمادتا ہے بھی جے تو سکھ بڑھن لگا ہے جے تو گرنانک نام لیوا بڑھن لگا ہے کہ تیام رکھی پہلا ورن قبول جیون کی چھڑ آس ہو سبنا کی رین کا تو آؤ ہمارے پاس بیویت تنو موت پہلو قبول کرنی پہے گی پھر تو ہی در آمی اے رستہ ہے ہی ایسا اس رستے بیچ موت قبول کرنی پہندی ہے مرنا قبول کرنا پہندے مہاراج کے دینے میں تنو عمر نہیں کرانگا جلو موت آوے گی آئے گی پر جتنا چل تک تیرا جیون رہے گا انہا چل تک تینا جیون جیون بھی جاج سکھا دکی جائے گی مرن نو تے ساری مرتے ہیں چتنے بھی دنیا بیچ پرانی آئے ہن تقریبا تقریبا ساریاں نے مرنا ہے پر جنا نے ہرید دوار تے مرنا قبول کر لیا ہوئے ہو کٹو کٹ کس گل نہیں تے وٹ پاگی ہندے ہیں انہاں پتا ہو دے کہ پرماتما جاندہ کہ میری درواجے تے کون آ کے مرے ہیں مرن نو تے دنیا مرن یہ جننے بھی آئے ہیں جو بجیو سو بینس ہے سبنا سورے بجنا سو مقلاون ہاں آردے سے دامتن سار پھر مہاراجے میں نے سبنا مرنا آیا بے چھوڑا سبنا کسے نے بچنا نہیں ہے مرنا ساریاں نہیں ہے لیکن پرماتما جانے کہ ہاں اے ویکتی گیا سی لیکن اے واپس آیا ہے جیون جیئے گیا ہے جیون نو سفر کر کے آیا ہے سواسان نو سفلے کر کے آیا ہے اسے طرح جتنے بھی پرانی سنسار وچ گئے ہیں انہاں نے جدو موت دے بارے جانیاں موت دے بارے سمجھے آپ تے موت تو ڈرے نہیں بلکہ موت نو جان کے موت نو سمجھ دے ہوئے اپنے جیون نو ایک ایسے راستے لے گئے جس راستے وچ اس پرمیشردیاں اپار بکششان اپار رحمتہ سنگھ تے انہاں اپار رحمتہ دے وچ بھی ستکر پتشار کلگی ترباہ راج برگوین سنگھ جی رہے ہیں ساڑے جیون لئے جو سانوں پریرنا کرتی ہے اس وچوں سانوں جو وشیش رحمت کرتا ہے میں اس بارے ہی آزکار آج سارے آپ جی زیادہ تر کیونکہ ڈریس کوڈک بتا گیا سی بھائی راجوانہ جی نو سمرپت کرتے ہوئے بھی کیسری راگ بچ راگ کے آنے سارے ہیں در سالے اپنے آپ بچ ایک قربانی دا ہی راگ ہے اپنے آپ نو سمرپت کرن دا راگ ہے کسری راگ اپنے آپ بچ اتنا کوپ آو رکھتا ہے کہ جدو دیکھتے اس راگ نو اپنا لے او دلی اے سنسار تو چھو جانتا ہے پوری طرح پھر وہ اپنے جیون نو اپنے لئی نہیں اپنے مرشد دے لئی سمرپت کر کے چلدہ ہو جانتا ہے کہ یہ جیون میرا نہیں ہے بلکہ میرے پور جیون کسی تھی امانت ہے علاقے آنے والے کچھ دیوانہ میں جداس نے آپ سامنے ورز کرنی ایک سنکھے پور وچار آپ سامنے رکھن لگا کدی پانچ پیاریاں دا ہردہ کسی نے شان کے ویکھیا ہے پائی دیا سنگ جی پائی ترم سنگ جی پائی حمد سنگ جی پائی حکم سنگ جی پائی صاحب سنگ جی دیکھو کنے کمال دی اونا دی اردے دی وچار ہے کل کی طرح پت سے جنہیں حکم نامیں پیجے دیں کہ تُسی سارے آنے وساکھی دے میلے ہوتے اکٹھو بے گا تے سارے آنے اکٹھے ہونا حکم نامیں اے جاری ہوئے کیونکہ جس اسٹھان کو داس آئے نا بروتیک بادرس ہے بادشاہ جی ہے پاون اسٹھان ہے لکھنوں دے وچاری یوں پیج پیدا ہے ایڈیا دے او تھے مہاراج دے دو کمنا میں پہنچے ہوئے جس اسٹھان کے داس سیوا کردہ ہے کل کی طرح صاحب تھے دو کمنا میں نے ہوئے چکے ایک کو کمنا میں میں چھے بھی دو اپنا ہاں کے انانپور صاحبے تھے تیاری ہوئے کھو جڑی ہو چیزہ مہاراج نے عرب کیتے ہو بہت پہلا تو ہی اور اس سمیں وچ پجتر دے وچ سوڑا سو پجتر وچ ہی صبر برس ہے جی نے یہ حکم نامیں پیجے نے کسے پاس ہوں اتھیار مگائے نے کسے پاس ہوں مایا مگائے کسے پاس ہوں سونا مگائے کسے پاس ہوں نوجوانہ نے بلایا کسے پاس ہوں اتھیار بھی مگائے خیر میں پرکرکتے ہوں ہیں مہاراج نے حکم نامیں پیجے اس واسطے کے وساکھی نہ ملائے کٹھا ہونا سارے لوگ مل دے نے بول دے ہوں سمان کھرید دے نے ساجو سمان کھرید خوشیاں دے ناڑکا ہو جاندے انہوں نے ایک اپنا پانچ پیاریاں دی سارے دے سارے کیس کر دے میدان وچ اکٹھے دے ہیں اچانک کلگی تر پاسیاں جی اس حکم نامیں دی گلک پاسے کر دے آں کہندے میں میں اسے رچائی دا حکم نامیں پیجے نے وساکھی دا ملائے انہوں نے ملے وچ پہ موت وچ بڑا فرق ہے بہت زیادہ فرق ہے بندہ آگ کروں تردہ ہے کہ کوئی پیسے لے کے چل بچیاں وستے کھڑونے لے آوانگا بچیاں وستے کپڑے لے آوانگا کوئی کردہ ساجو سمان کھرید لانگا بھیلے جس کوئی قیمتی چیز ملے گی ہو لیلا لیکن وہ سارا کچھ نہ ہو کے وساکھی دے بھیلے ہوتے ہیں یہ کٹھ بلایا ہے کلگی تر پاسیاں اچانک کہیں دے لیں کہ ہے کوئی گروہ کا بیٹا جو کری سیز پیٹا سارے آنوں افرہ کفری بچ گئی بیہ کی ہو گیا بلایا مساکھی دے سر منگ دے بھائی لیکن پیارے ہو بلہار جائیے انہا پنج شکشیت آتاں دے جنہاں نے اپنا جیون سمرپت کر دیتا سیکھے جیون ہے ہی کلگی تر پادشاہ جید ہے جدو چاند مانگلین پامے ملے واسطے بلایا لیکن جیون بھی مانگلین تے حاضر ہے جیون بھی مانگلینہ تاں ہی حاضر کر دیتا ہے ایک اور چیزے تیاز ویچ آپ سپنا نے سنی ہو بے کہ اکثر اس کل نہ کئی رفعہ سہمت نہیں ہوں داداس کہ مہاراج نے تین آوازہ ماریا تین آوازہ میری جو انتر آقمہ انہیں مندے کے تین آوازہ فائیاں ہو کیوں کیونکہ تیاز کلگی لکھتے ہیں اسٹی ہزار دو زیادہ دا اکٹھے آپ ہاں جی چار پانسو ایتیہ ہزار بیٹھے ہو مانگے اتنے ویچی ایک کل کہ سارے ہونوں دا ریاکشن دیکھن واسطے چار پانچ سکینٹ دا سماتے لگتا ہی ہزار بندے دا ریاکشن دیکھن لگے کتنے کو سن رہے ہیں کنی آنکھ نے سن لیا ہے اتنے ویچی چار پانچ سکینٹ دا سماتے لگتا ہے اسٹی ہزار بندے نو دیکھن واسطے کتنے سکینٹ دا یا کتنے میٹ دا سماتے لگے گا کلگی تر پاتشاہ نے آواز ماری ہوئے گی کہ میں نے سر چاہید ہے پھر کیس گردہ کھلا میدان ہے اسی ہزار لوگ کاندے سامنے گروہ صاحب دیکھ رہے ہیں کوئی ادروں نہ اٹھ کے آ رہے ہوئے کوئی دوروں نہ اٹھ کے آ جائے کہتے ہیں نہیں کہ ہر سیکنٹ بعد تین آوازیں مار رہتی ہیں اگر ایک آواز بعد اسی ہزار مندے گوار بیکھنا ہوئے کٹو کٹ منٹ ڈیل منٹ دا سماتے لگے گا پھر دوچھی آواز پائے گی پھر منٹ ڈیل منٹ دا سماتے لگے گا پھر تیجی آواز پائے گی پھر منٹ ڈیل منٹ دا سماتے لگے گا تو میری انتر آتما کئی برائیں کہتی ہے منہ پائی دیا سنگھ نے ڈیل دو نہ تین تو پھر ساٹھے چار ساٹھے چار منٹ سوچے ہوئے گا کہ میں سر دیاں گروہ رو کے نہ دیا میرا مند کے اندر نہیں ساٹھے چار منٹ دیا سنگھ نہیں سوچ سکتے کہ میں گروہ رو سر دیاں کے نہ دیا پائی دیا سنجی نو پہیدی آواز پائی اور پہیدی آواز دے اٹھے اٹھے انہیں بادشاہ سر تو اٹھائی سی تو اٹھے چرنا چاہاں سرے کیونکہ اس سمیونہ دی مل دی پاپ نہیں ہے نا مہیں مرنے کا چاؤ ہے انہیں شاؤں کو کرون تورے نے میلے وستے لیکن گروہ انہیں سر منگ لے آتے حاضر ہے انہیں نوازہ نہیں کیونکہ او فر اگر تین کہیے تو بہت دیر دیئے اور دیری بچ انہیں دی پاپنا بہت چھوٹی کر کے آنکھ لی جائے گا وہ بہت چھوٹی سمجھ لما گیا اب ہم اتنی دیر سوچ دے رہے پھر غوروی پہ بہت سارے بیٹھے ہیں اگر اس کو بعد بھی سرہ دی لوڑ پہن دی پہ سارے پاجنی کا اثر ہوتھے موجود سن اس لئے موت نو مہاراج نے اتنا کون نیڑے کر دھتا سی کہ ہر ایک وقتی نو اجتا دھتا سی کہ اے جو موت ہے پرماتمہ نے اس بے بابتک نیم ایسا بنایا ہے کہ پرماتمہ بن ساس تیراکھ ہے اگر یہ نہیں ہونی نا تے پھر بینا سواسان دے بھی یہ جیون چلدہ رہے گا کسے روپ وچ نہیں ہونی بس مہاراج نے سمجھا اتنا سکر سکھا موت تو نہ ڈار کیونکہ جو موت کونوں ڈار گیا پھر تم اپنے مقصد تو تھڑک جائیں گا سدکر بادشاہ نے کہا سی جیت نیرا جیون ہویا تے پھر بیکھی بینا سواسان تم بھی توں بچیں گا یہ ایسا نہیں کہ پرانے سمجھ رکھتا سی گروہ یہ تے ہمیشہ ہوندہ آیا ایک واقعہ کہتے میں سیل سباوک یوٹیوب تے بیکھیا سی جدو ورلڈ ٹیڈ سینٹر گرے آئے تو آنو کئی آنو باتا ورلڈ ٹیڈ سینٹر جسے لے گرے آئے تو ادھا ملبا ہٹان کئی دن لگے ساکھ آٹھ دن تک ملبا ہٹ دا رہے تیجھے دن جدو ملبا ہٹ رہا سی اس ملبے دے بچوں ایک بچی بہت چھوٹی جو ماں دی گودوی سی ماں دی چڑھائی کر گی سی دس پندرہ دن دن او دس دن او جمدی سی تیسرے دن اون ایک بچہ ہے انہوں دو دو بھی نہیں ملے اونہ اب چاری نہیں کیونکہ ماں دی چڑھائی کر گی ملبے دی اٹھاں تب بھی ہوئی ہے کہ میں سواس چل دے کس طرح ہوتا جیوان چلیا ہے کیونکہ پرماکمہ نے جنہوں بچانا ہے وچ کرتا پرک کھلوہ والنا بنگا ہوا جے پرماکمہ ہی آجائے موت دے وچکار اور انسان دے وچکار پھر موت کچھ نہیں بگاڑ سکتی خودوں وہ بچ گئی بچی کیوں کیونکہ پرماکمہ نے انہوں جنہوں دے رکھنا ہے دوسرا نیم اصلا کہ جے موت آو نہیں ہے تی پھر بڑی انسانوں کی سمجھان دی ہے کہ ملکل موت جان آو سی سب دروہ چیپان جتنے بھی ہون تک دے تہم شاستر سن ویدان سن یا گھر دھارمک ساہت سی اس وچ موت تو ڈڑایا گیا سی موت تو بچن دے اوپرہ لے سن کسے نے تک سادنہ کی تھی تے آخیاں میرے دس سر ہو جان دس واری کوئی سر بڑھ دیتاں بھی نہ مرا کسے نے وردان منگے میں زمین تے نہ مرا آسمان تے بھی نہ مرا میں آگ نڑ بھی نہیں ہاتے آگ نڑ بھی نہیں اوپر بھی نہیں اٹھا بھی نہیں حق قرآن دے وردان منگے انیکہ پرکاران دے وردان منگن تو بعد بھی موت تو بچ نہیں سکے کیونکہ اوپر ہوئے گرودہ نیم ہی ایسا ہے جے موت آنی ہیں تے ملکل موت جا اوپسی سب دروہ چھے پان اس کر کے گروہ سہم نے انہوں فیلسپی والے یا ترک والے کہہ دن کے مائنڈ واش کرنا حقیقت میں چھے مائنڈ واش نہیں دراصل یہ تے مائنڈ نو سیٹ اپ کرنا ہے کہ موت دے بارے نسی ایک گل سپسٹ سمجھ لئیے کہ جے آنی ہیں تے کوئی بچا نہیں سکتا تے جے نہیں آنی پھر کوئی مار نہیں سکتا ایک عام پرچلت کہاوت ہے مجاپو راکھے سائنیاں مار سکے نہ کوئے انہوں پلٹ دیئے نہ مجاپو مارے سائنیاں پھر بچا سکے نہ کوئے دونوں چیزیں ساتھ نہیں دونوں چیزیں حقیقت نہ جڑیاں ہوئی ہیں ساتھ پر بچا جنہیں باڑی بچ سانوں کے سمجھایا کہ جو کیسری رنگ ہے ایک ادھو ویکتی اپناؤدہ ہے جس وقت اس شریر دا موہ تیاغ دے اس رنگ نو تھوڑا بور حلکہ کریے نہ تے اے رنگ بڑھیں گا پگوان رنگ گیروان رنگ پداسی نربرے ساتھ جو پہن دے جنہوں گرنانک دے پتشا جنہیں ہندو تیر تھا تھی یاترہ دے سمجھ پہنے ہیں بابے پہیک بنائیار پداسی دیریت چلائی کہ اس سمجھ مہاراج نے پگوان رنگ پہنے آ پگویں تو تھوڑا گڑا ہوئے تے کیسری اداز ہے دونوں ایک دوسرے دے نسلیق نے پگویں رنگ دا سنکیت ہے بندے دا موہ پروار دے سنسار نارو ٹوٹ گیا ہے پر شریر دا مقصد عجبہ کی ہے پر جنہیں کیسری پین لیا رنگ او دا سنسار پروار ناڑوں تے مو گیا ہی او دا اپنے تن ناڑوں بھی مو چلا جاندہ پھر او تن بھی سمرپن کردندہ کسے کہ سمرپن کنوں کرنا ہے گروہ اس بند میں جو ستکر پیتشاہ جی نے ارحمت دیتی اے بکشش کیتی سامو اے سمجھا جاتا کہ اسی اس موت دے سدانتنوں کس روپ میں جاننا ہے کس روپ میں سمجھنا ہے کلگی تر پیتشاہ جی نے شروعاتوں ہی ایسی اپرالے کیتے سن کہ اسی جس ویلے بھی بیری دے سامنے آئیے اے میں تے اے ویچار نہیں بندی نا کہ سوا لاکھ سے ایک لڑا یہ جو ویچار تھا رہا سی نا ہے تے اے ایک طرح دن آر سوسائل کرنا سوا لاکھ بندے دے سامنے کو چلا جائے تو اس طرح جا کے انہاں نہ لڑے گا ظاہر جی کہتے کہ مرنا ہے پر مہراج نے داستیتا سی بھی جیتری موت نہیں ہے پھر تو مریں گا نہیں پامے سوا لاکھ کی پھر سوا لاکھ تو بھی زیادہ ہوں پھر پامے سوا لاکھ تو بھی زیادہ بندے ہوں گے سامنے پھر بھی نہیں مرے گا اس کر کے اس چمکاور دی جنگ بھی جو بہت سارے بہادر یودے سور میں اس کر کے سامنے بھیری نہیں چلے گئے کیونکہ انہوں نے پتا ہے جی آونی ہے موت پھر کوئی بچا نہیں سکتا کسے روپ ویچ ہوئی تیجھے نہیں مرنا تو اس کو بات پھر کوئی مار نہیں سکتا ہر روپ ویچ اس موت نو سمجھے آ گیا جانیا گیا ہے کلگی ترپاتشا جنہیں کلے اس کلدی پرواہ نہیں کیتے بلکہ انہوں نے اس بانی ویچ اپنے آپ نو رنگیا ہے اور اتنا کو رنگ لیا کہ موت دار زندگی دار کوئی فرق رہ ہی نہیں گیا دونہ اوستانہ نو ایک روپ ویچ ہی سمجھ لیا جہو جی زندگی تے ویسی ہی موت جان لی دنیا نے سامنے جو دو ویچارتا رہا آئی سی تے اس سمجھے لوگ ڈر گیسا کہ اگر ایسا ہی ہو گیا تے پھر تے پتا نہیں کتنے مر جیوڑے لوگ پیدا ہو جان گے اور ہم زیب دا ایک درباری لکھاری ہویا ہے ابو بل دورانی ابو بل دورانی کے دا پورا نام انہوں آج کل کہہ سکتے ہیں انٹیلیجنس میں وہ آگندہ سارے ہیں گورنمنٹس دے کوڑ جو خفیہ جانکاریاں نکٹھا کر کے تے راجے تک پہنچاؤں دے تے اے جس ویلے جمکار دی جانگ ویچ موجود ہے تے چاڑی سنکسن داسلاک پہنچ سامنے سی چھے دا جتھا گناہ کے بار آمدہ سی تے چھے تو تُسی داسلاک نا ڈیوائیڈ کرو ڈیوڈ راک تو زیادہ ایک دے اس سے بچاندہ تے جو دو اس طرح ہویا تے انہیں دیکھیا اے لیناردہ ہے کہ نے ہیلپر سی جڑا لکھتا سی پہ آپس ویچ گلہ کردے نے تے گلہ کردے ہیں پوچھ دے نے جناب یہ کیا کھاتے ہیں پوچھ رہا ہے وہ جڑا ابو ترانی جڑا ہیلپر پوچھ رہا ہے کیونکہ وہ اسلامی لوگ تنہیں ہوتے اردو فارسی جی گل کردے ہیں جناب یہ کیا کھاتے ہیں تو جواب ہندہ ہوئے ایک کھاتے نہیں ہے یہ پیتے ہیں پیتے کیا ہیں یعنی یہ آبِ حیات پیتے ہیں آبِ حیات فارسی ویچ کہندے ہیں امرتنوں کہنے انہوں کینہ نہیں دیتا ہے حاصل بھی تھوں کر لیا آبِ حیات آج تک کسے انہوں نے ملیا آبِ حیات جنت ویچ ہے اسلام دے مطابق آبِ حیات یعنی امرت جنت تو پرابط اندہ ہے اور کسے پاسو ملدہ نہیں دیکھتے جنت دا امرتنہ نے یہ تھے کہ میں لیا کہنے انہوں نے جو مرشد نہ مرشد کہنے نے گروہ تو جو بچن میں وہ سام کے رکھے تواری گروہ اقصہ بیچ یعنی گان سے قرآنیں لکھے لیکنے مرشد ان کا ولی بھائیو ہے انہوں نے مرشد بڑا ولی ہے بڑا اوتار ہے بڑا کراماتی ہے بڑا چمتکاری ہے ربناڑ جڑی ہوئی روو ہے مرشد ان کا ولی بھائیو ہے ان کو آبِ حیات دیو ہے گزب اصر اس کا ہم دیکھا بزدر ہوت شیر بسیکھا کان نا کاموں کی اے راکھت شہنشاہ خود کو ہی پاکھت کہنے اُدھا اثر پرواب اینا ہے کہ انہوں نے مرشد بڑا ولی ہے انہوں نے آبِ حیات دیتا ہے اُدھا گزب دا اثر ہے جنہوں نے بزدر بھی شیر ہو جاندے ہیں تو اسے کارن کر کے کہنے اور سمن کو جیو چراسی مانت آپ تاہیں ابناشی اس آبِ حیات دا اثر ایسا ہے کہ اے اپنے آپنوں چراسیاں تو بھی بکھرے مان لن دینے اے اپنے آپنوں ابناشی سمجھ لن دینے بھی انہوں نے مرنہ نہیں کھاو سے تو جدو اندر مرن کا خوف ہی ختم ہو جائے تو پیاریو کئی دفعہ تے موت بھی آ آ کے واپس گئی ہے موت آ آ کے واپس گئی ہے بابا دیت سنگھ جی لی اُدھا رن سامنے ہیں پائی بیلی چنگ جی لی اُدھا رن سامنے ہیں اور کئی ایسے بے ویسال سور میں نے جنا تو موت بھی ڈر دی رہی وہ بھی سوچ دیئے بھی انہیں گے کہ میرا کی زور چلے گا اس لئے یہ جو پربہاک بانی ہے ساڑھے جیون وچ ایک ایسی ترنک پیدا کر دی ہے کہ ایک انتر آتما اور اس شریع اِنہ دونہ دا آپ سے ایک تعلق ہے میں ایک اُدھا رن دینی چاہتا ناریل تو سنساریاں نے بکھیا نا کوکونٹ اے فل تے دو روپنے ایک کچھا تیٹو پکا اگل کہہ کہ پھر میں راجوانا جی بارے کچھ وچار رکھنی ہے کیونکہ جدو اے کیس ہویا ہے وہ دو دا سب ویتی اٹھو ویچ پڑھتا سی تو دو دا کچھ کو واقعہ داستے سامنے ہویا وہ وچارہ آپ سامنے رکھنی ہے کہ حقیقت دا کارن کیسی پر میں اے وچار رکھ دیا موت گل سکھ کس طرح سمجھ دا ناریان دا چڑھا پا لے دو روپنے ایک کچھا ہے ایک پکا ہے کچھے ناریان نو گری لینڈ واسطے گری کٹن واسطے ساٹھ مارنے ہیں کچھے ناریان دی گری کدھے ثابت نہیں نکل دی گری ٹوٹ جاندی ہے کیونکہ باہر دا کھول اور اندر گری جڑے ہوئے ہیں جڑے ہوئے کر کے باروں ساٹھ وچ دی یہ کھول ہوتے چھلکے ہوتے اندروں گری نو بھی ساٹھ پہنچ دی گری ٹوٹ جاندی ہے لیکن پکا ناریان ہوتا ہے پکے ناریان تو اگر چوٹ ماری ہے کہ ناریان دا کھول ٹوٹ دا ہے اندروں گری ثابت نکل دی ہے جڑی کھیر وچ پائی جاندی ہے کیونکہ باہر دے کھول دا اور اندر دی گری دا سبند نہیں رہا دونوں الگ الگ ہو جاندے لیکن کو پاک گئے ہیں بانی پڑ کے سمرن کر کے نام جب کے کھنڈے باٹے دا امرت شاک کے سکھ دی اندر آتما اس شریر تو بلکل جدا ہو جاندی اپنے آپ نو وکھرا کر لیں دی ہے تے اس سمیں شریر نو پامے آرے ہاں چیر دیو شریر نو پامے بند بند کٹ دیو شریر نو پامے رو میں ساڑ دیو شریر نو پامے بیک پہ چبال دیو شریر نو پامے کتنے بھی تصیحے دے دیو انتر آتما دے اوٹے کوئی اثر نہیں پہندا سکھ آسکے وہ انتنوں قبول کر لیں دا یہ آتما مضبوط ہو جاندی ہے بانی پڑ کے جس دی آتما بلوان ہوگی اوٹے کوئی پرواب نہیں پہندا کوئی اثر نہیں پہندا کیونکہ اوٹے جیوندہ مقصد بان جاندہ ہے انہوں پتا ہے کہ میں اپنی انتر آتما کر کے اپنا جیوندہ مقصد لب لیں ہوں شریر جتھے مرجی لے کھیلاتے شریر جتھے مرجی ہی ہتم ہوندہ پتا انہوں نے اس ویچار بے چاہتا کیوں اس ماں پرش یو دے بھی یاد کر رہے ہیں بھائی پلوان سکرہ جو آنا بڑے مہان ویچار تارہ دے مالک سن پیاریوں حقیقت ہی ہے کہ منوکھ سارے ہی عام ایک ہو جے انہیں بس زندگی لا کوئی مقصد بنا لیندہ ہے کہ میں اپنی زندگی جائے کام کرنا تو میں نے ایک شاہر دے بچن یاد آگے نے وہ کہیں دا ہے کہ پگت سورما تے دان کرن وڑا پیدا لال ماتا کرے کوئی کوئی پگتی کرن وڑا سورما بہادری یو دا تے دانی کہ کوئی کوئی ماں اپنے پیٹوں بالک جنم دیئے نہیں کہ انہیں سارے بالک جنم لیں دیئے پگت سورما تے دان کرن وڑا پیدا لال ماتا کرے کوئی کوئی اپنی پند نوحر کوئی چک دا ہے پند کسے لی سرطے تے کوئی کوئی تے ایسے طرح انہیں ایسے پرکاردیاں دارنا دے دیا ہویا کہ آپ اکھیر دیوے جو انہیں صدامت سمجھانا چاہے جو گالبوں نے کہنے چاہے کہ اپنے خاطر مر گئی کل دنیا اپنے خاطر مر گئی کل دنیا اپر دیش قوم لئی مرے کوئی کوئی دیش واسطے اور قوم واسطے اپنے ترم واسطے کوئی ورلا مردہ ہے کئی ہیں ایسے بزنس ڈیل کرن جا رہے ہیں جلدی جلدی جانا ہے ایکسیڈنٹ ہویا مر کے کئی جانا انٹرویو دین جانا ہے جوب لینی ہے ایکسیڈنٹ ہویا ختم ہو گئے کئی فیل ہو گئے آتمت تیہ کر لی کئی فیل ہو گئے ہارٹ ڈیک آ گیا کئی آنوں کے بھور کئی سمسیہ وہاں آجندیا نے کوئی جوب لینی مردہ ہے کوئی پڑھائی لینی مردہ ہے کوئی کیریئر لینی مردہ ہے کوئی کسے چیز نہیں مر رہے ہیں لیکن دیش واسطے اور قوم واسطے کوئی کوئی مردہ ہے اے جو سارا روپ ریکھا چتری گئی نا ویسے تیہ شروع دیئے چوراسی تو پر انہوں میں چوراسی تو نہیں مندہ دراصل جدو سادہ دیش آزاد ہویا بودوں تو یہ سمسیہ دی جڑ پیدا ہو گئی سے تھوڑا جمعہ پچھوکڑ چھ جاماں گا جس ویلے انگریزہ نے دیش آزاد کرنا سی نا زادہ اس ویلے محمد علی جنہ نو دے لیتا پاکستان بھی تسیہ ہیں لو ساٹھے سیکلیڈر کو موجود سن انہوں بھی انہوں روکیا جنہ اور نال یہ دے ڈاکٹر جندر پرشاد جوارال نیرو کچھو اور بندے انہوں انگلینڈ ویچ روک لیا سی سکھا دے لیبرا انہوں بھی روکیا تسیہ روکو تو آڈینہ گال کر دے تو انہوں پنجاب دے دنے تو انہوں بھی دے دنے ایک بھنک پہ گئی پندے جوارال نیرو دے کنہ ویچ ارے انہوں پنجاب مل گیا ہے اکھری ہو جانگے کیونکہ پنجاب انہا وستے اند آتا سی اور کسے پاس کنگ کو دی اسی اس ٹیم لاغ رنگ دی کنہ کے لوگ کھاندے سنبار تک سکسٹی ٹو تک امریکہ تو محمد کہ لاغ رنگ دی کنہ جنہوں جانور بھی نہیں کھاندے ہوتے پنجاب پڑ ہی صرف آن انداز کیا دے اگر یہ وکرے ہو گئے ایسے اکھے مار جانگے انہوں پڑا رہا تو سکھ اپنے جتنے بھی انہوں سکھاں نے بہادر پیدا کیتے نے ایکنومکس پیدا کیتے نے یودے پیدا کیتے نے پولٹیشن پیدا نہیں کیتے میں بستا کی دی معافی اگر میں غلط ہوں ماتے صحیح راج نہیں تھی ساڑھی لیڈرہ انہوں کرنی نہیں آئی جوالہ نیرونے پر آ رہا ارے یار دوسیٰ پر آب رائیاں کٹھے رہ لگے تینوں کی لوڑ نہیں رکے واپس آ گئے سا انہوں پجاؤ وکھرا نہیں ملیا آ کے انہوں نے گھر کیتے دیکھو تو اڑے ترمسانہ جسی کوئی دکھر نہیں دی آنگے تو اڑے تارمک مسئلہ آج کوئی دکھر نہیں دی آنگے تو انہوں کیسے طرح دی کوئی پابندی تو اڑے تارمک چیزیں وچھ نہیں ہوئے گی اے سارے وعدے کیتے لیکن جد دیش دا کانسٹیٹیوشن بڑھایا لاؤ بنیا سمیدھان بنیا فیفٹی ٹو وچھ لاغو ہویا ساری پابندیاں لاغ دتیاں انہوں نے ٹیکس دینا پہتا کئی گردوارے ہندوستان وچھل کے اے نہیں سی تو خر کہ ایسی تارمک رسمہ بھی کوئی دکھر نہیں ہوئے گا لیکن پھر تو خر چھٹیاں تک نہیں دے رہے گروہ تیک بہادر سہیب جی دے بلدان صدقے ہندوستان ہندوستان ہے اور انہوں نے ہی چھٹی پرندی چھٹی نہیں کر دے اے لوگ کتنے ناشکرے نکڑے تو خر پندرہ بڑے ماں پرشانے ایو اپنے ادکار خالستان دی مانگتاں ایک باگ دی مانگسی اکھیری مانگسی پہنا تو چاندے سن بھی سانو تارمک رائیس دے بابی نانک دا پرکاش پرم منائیے سانو کٹو گٹ چھٹی تے دے تان گروہ تیک بہادر سہیب دا شیدی پرم منائیے سانو چھٹی تے دے سانو نشان سہیب لاند دی کوئی چھوٹ آزادی دے سانو لنگر چلاند دی کوئی آزادی کوئی جتنے بھی گروہ دوارہ سہیب بھانو اونا دے جتنے لنگر باستے رسد آن دی اوہ دے تے چھوٹ دے و ٹیکس دی تھرٹی پرسنٹ ٹیکس لاؤن دے لوگ تھوڑا ہے گروہ کارتی گولک اور یہ تے یاد کرام ہے تان گروہ امرداز بادشاہ جی جس ویلے گوئند باگ بکھے نے تے اکبر اتنا اکد مند بادشاہ نکلے آئے اوہ نے کہا کوئی دوار تو کوئی ٹیکس نہیں لےنا کوئی بھی سارے ماف کیتے ہو لے کیوں اے لوگ سیوہ کردے نے اے گریپا دے موو بچ ان پاؤں دے اے گریپا وستے پوجن تیار کردے اے پڑھوں دے بھی نہیں بچے انو گروہنگت سہیب جی پڑھوں دے سن میرے کل اتنا سمہ نہیں ہے آنوڑے جتنے بھی اگی دیوان ہونگے چراستہ جو سمالنا مو دے جو میں پوری ڈیٹیل ارز کرانگا کہ آخرکار کتنے ودیہ سیدان سن ساڑھے ترم دے انہا لوگ کا کوئی احسان نہیں بنیا تے پندران والے ماں پرش کے اندے سن اے رائٹس ساڑے نے اے تے دیو جیدے کر کے دیش ہے آزادی بچ ساڑے قوم دیا قربانیاں اسی ویسے دو پرسنٹ دو پرسنٹ بھی ہون نہیں رہے اور کٹ گئے پر پھر بھی دو بھی مان لئیے دو پرسنٹ دے لیکن دیش دی آزادی وچ قربانیاں دا جو ساڑا پرسنٹ ریشو ہے وہ ایتی پرسنٹ تو زیادہ ہے ہر قربانی جلسے ہمیں سب تو زیادہ ساڑیاں قربانیاں ہوئی پر اینا کوئی اپکار نہ جانے اینا سب اور بھگاوت کی تی ایتھوں تاک کہ جدو اینا پنجاب بھی دیتا نا تے او دے چون ہمانچل ادھا کٹ لیا او تھے بھی پنجابی بولی جاتی پاشا دیا دینا سی ہمانچل دی کوئی اپنی بولی نہیں پر ہمانچل وکھرا کر دیتا ہریانی دی اپنی زیادہ بڑی کوئی بولی نہیں او تھے بھی مجابی بول دی نے وہ بھی پاشا دے کر کے نہ وکھرا کی تا کچھ حصہ راجستان ویچ لیا جاتا اینا پجاب رکھ 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 سارا پجاب دی راجستان تک پجاب بندا سے گلت پر چار کر دی گلت کاد سار رکھ 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 سار کی تا اٹیک چرا سی بی تک ارز کر گرسک دا کار سار جائے گرسک کوئی پروار نہیں پتا دس سال میں میند کمائی کر گا میرا کار بان دے گرسک دے پروار کوئی تباہ کر دے گرسک کہنے کوئی گلنی میری زندگی اسے طرح لکھی سی وہ صبر کر لے گرسک دا بجنس کوئی برباد کر دے گرسک کہہ کوئی گلنی میری عجی سلامت نے میں میند کر گا گرس کار سڑے برباد بات بھی صبر کر دے پر گروہ کر دے جو کوئی اگر چوکلے نہ سکھ برداش نہیں کر دا انہوں سمیت کھان دا سم آپت کر دے پائی ستوان سنگھ بھی ہم سے مرانے کی خدا جواب سپنا دی ریت مریاد اندر لکھے ہر کردار جوت نہیں ہونی چاہی دے پر ہر مندر سہ کیوں جگ دی یہ ابدالی نے یہ نعرہ گتا سی میں اس اس ستھانتوں ہی سارے لوگ شنان کر طاقت حاصل کر دے نے ہر مندر سہ دے اس ستھانتے جڑ دیوہ نہیں جگ دی آگا تی ابدالی تو جتنا مرضی زور لال ہے پامے سکھا دے کرامج روشنی ہو 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 ہر مندر سہ دیوہ جگ 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 اندر اردا اردا سکھتی ہو ابدالی چیلنج ہے پامے باقی کسے خان دے سکھ دے کر پامے روشنی ہو دے اپا ناما نے گر سکھا نہیں آ دے اس استان تے اٹیک تے اندر مارے آگیا گیا ہی اندر 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 اٹیک کرنے سارے ختم ہوئے دے ارنا سن خیف پہ چام آگا جگ اندر ماری گئی اس تو بہت سارا نقصام ہویا ساڑھے پجابی میران دے تے فادر سرکاری نوکری ویس سن پیو نوکری تین ساڑھے تین سال دا سن تے ماتا جی ساڑھے دستے نے گت کر کیوں نہیں میری کسی دریقے نہ بچایا بھی اے لڑکی سمجھ کیوں نہ نہیں مارے نہیں تھا مہا لاب رہے سن ساری باس تے سام لگیا کسی طرح جی بچے پجاب تو یوپی میں چاہے وہ سے جا کے اپنا پرواز رہا پھر کسی طرح جی بچے چل دے پھر پھر چمچائی سی اندرہ گھنگی دا بڑا چمچا سی تے راجیم گھنگی دن آڑے بات کی تا جنہ جنہ نے مات ماریا انہوں کہندے سن دیش مات میں دیکھو بھی دیرانٹ دیکھو گرداز پر دیکھ کئی پینٹ ایسے جنہ دیویج تو آنو کوئی بچہ پچی تو بندہ سی انہوں پکڑ کے بیاند سن آرڈر سن پورے پول سوال آرہ بند کرو کھیت ویج کم آؤ کوئل ڈوبھلیکٹ ریوالور رکھو بینا لائسنس دی اور بوڑی مار دی آت خوادی گوشت کر کے ایس سارے آرڈر پہی ہو ایک کام بیاند سن کاری سی جتو اسے قوم دے بچے انہوں مارن دی اس پر کسم کھا دی ہو وی اور بی کانگرس پارٹی دی لیڈر دے چمچہ گری بیاند ایم 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 سردار کو مارے سردار جا مارے کرتار چھیٹ پجابی چھنو کہنے سردار جس سردار نہ مارے سردار قوم لانسنگ راجوانا انہوں نے اپنے جیون سمرپت کی تا اس پاس کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا سی اپنے منوں ہی سمجھ لیا سی میرا جیون دے ایک شایر نے بڑا سندھر لکھیا کہ اپنی خواہشوں کو تُو اب حد سے گزر جانے دے انہیں اپنے من دی چھا خواہشوں سوچے اگر زندگی بچاؤں زندگی بچاتا ہوں تو قوم جاتی ہے اگر قوم بچانی ہے تو زندگی جانے دے انہیں اپنی زندگی نہ سیکریفائز کر لیا ٹھیک ہے میں اپنا جیون وادنہ پر اے جڑا بندہ ساڑھے نوجوان نمار دا پیائے انہوں ضرور ختم کرنا پیاریوں وہ سو دنہ ضروری سی انہوں تسی کہو بڑکاؤ باشن جانا بند جائے پائی گردا سی لائک بچن پڑ دیا تانکہ گل سپسٹ ہو جائے انہیں صاف لکھے کہ اگر ایسا کوئی منمک ہوئے انہوں سو دنہ ضروری ہے وہ کہیں دے نی جو کر خون نکلے گل بنے گری دے نالی نی نی سانی اگر ناری چوٹ نہ ماری گری نہیں دے جو من کالے سپ سر حس دے نہ جانی اسے طرح کالے سر دے کالے ناگ دے سر بچ منی انہوں کہ پائی منی دے لے حس کے دے گا نہیں دے گا نا مار نہ پائے گا اسے طرح سپ دے موطی ہے اگر انہوں بھی نہیں پنا گے وہ سپ موطی نہیں دے گی پائی گرداس جی آخری پنکتی ویچ کہیں دے تیو منمک لوہا ساتھی وقتی وادانی اسے طرح منمک نو لوہ ناڑ ناڑ سوتی آ جانتا ہے تا جار کے وہ اپنا ظلم روک پائی گرداس جی مان دے کسے اے میں شایر دی گال وقتی پر پائی گرداس جی نے کیا منمک بندیاں سوتنا بیندہ ہے تو آج دے دور ویچ سانو ایک ضرورت ہے جی دی سنکل کرنا ہے کہ ساتھے ویچ وکھر اپن بڑا بے اے ٹکسالی ہے اے سکھتے ساری باقی اسی کی ہم کری دو چگڑے دیں کہ دنیا سامنے پیپرا ویچ کیوں جائیے سنسار تے سامنے اپنی فٹ کیوں پیدا کریے کبھی سلطوک سنجی لکھ دیں فوٹ پرہلاد ہر ناک نر ہر ہتیو فوٹ کیپ پکھن لٹائے لنک دئی ہے فوٹ کر پند گئے سب کل ناش کیے فوٹ دیکھو کی سو رام سی گئی ہے فوٹ راج پوت جو بڑے دکھ پاویں سوئی اور ہن انیق گا جو پاچھے پاہی ہیں تے اگو کیندے نے میل کیے بھو سکھ فوٹ تے مہا دکھ تانتے میل کرو پاچھے پاہی بید گئی ہے کبھی سندوق سنجی کیندے نے کہ پرلاد تے ادھے پیوچ فوٹ پاہی ختم راج پوت سب ختم پانڈ پاہی سارا کچھ ختم تے اسی ترہا ساڈی کون ختم 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 تے سان اکا کرنا پاہ گا میل ملا کرنا پاہ گا تے اس میں بڑی خوشی نہ کہہ سکنا کہ ملیشیا دی جو سندوق ہے پرسو شاید نو سو یاسی پیجے بیج ساری نے کیسی رمضہ میں چاہو رہی تے بدائی دے پاتر اور تُس ساری نے ایک آواز بیج اس گل کبول کیتا ہے ترنو بڑی خوشی کہ ساری ایک ہے انہو اور اس ایک ٹام اگر اس دکھایا تے پوری دنیا جو پامیان سی ڈیڑ کرو رہی ہاں پر پیاری اگر کہ ہمیشہ جتھے کوالٹی ہو بے وہ تے کوانٹی کاٹ ہوتی ہے سنیاری تکان تے پیڑ کاٹی ہوتی ہے ہیرے کاٹ ہی ہون دے رہے موتی کاٹ ہی اندھے نے تے کئی سانوں پتا کی کہنے پجابی میں چاہ رہے آپ تو آٹے میں نمت کے برابر ہے پجابی کہنے نے آٹے لون دے برابر ہے میں کہنا بھائی ٹھیک ہے لون ہٹا کے دیکھ لو پھر روٹی کھاؤ اور لون زیادہ پا کے دیکھ لو پھر کھاؤ جی تے ساتھی کٹ ضرور سہی پر کوالٹی مہاراج ساتھی بنا کے رکھے جتنے بیر بیٹھے ہو راجوانا جی دے شردانجلی وچ انہ دی چڑھ دی کلا وچ انہ دے چڑھ دی کلا دی ارداسہ کرنواستے جڑے ہاں اس بہادر سور میں اپنا جیون پورا لادتا تے میں اچام باتشاہ کرو جیسا والک پائے سبھائی لکھ پرات کماو کارو پدیش چڑکے بہو پانتی بہن پتا گل لاؤ پچھلے اوکن بکش لائے جنہ نے کیس کٹا دیتے امرت نہیں شکیا وہ سارے اٹھ تری امرت سن چار رو اگ چراس رکھے کہ اس امرت پانت ملیشیا گردوارہ پربندک کمیٹی جنہ نے بہت سونا اپرالہ کیتا ہے تنوا دے پات رہان تے داس دلوں انہ دے تنوا دی سکھ نوجوان سبا انہ نے بہت سونا اپرالے لکھے گردو کرپا کرے گھور چڑھ دے کلا بیچ سم تھا گردو سیمدہ اشیر پرابط کرنے اسے قوم دے پرچار بیچ اسے تران دے اپرالے جاری رکھن تے میں ہون دیا اپنی بیچار ایت سو کوچ دا ہاں کیونکہ آپ جنہیں ہون تھوڑی جی ایک ڈاکیومنٹری پانچ کومنٹ دی وہ سارے آنے دیکھنی ہے اس تو بعد سمار تے ارداس 원 سارے آخر